بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل یہ بات درست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک مشکل وقت ہے پارٹی کے اوپر بہران ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بہران اور مشکل وقت ہی آپ کو نکھارتے ہیں وہ آپ کے اندر کی صلاحیتوں کو باہر لے کے آتے ہیں اور عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب وہ پریشر میں ہوتے ہیں جب ان کے اوپر وہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس وقت ان کا دماغ ذرا زیادہ چلتا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا چاہتا ہوں کہ عمران خان اب آئے ہیں فل فارم کے اندر اور چیزوں کو انہوں نے ذرا چند روز دس بارہ دن جو پچھلے گزرے ہیں اس کے بعد عمران خان دوبارہ ٹریک پہ چڑھنا شروع ہو گئے ہیں آج ہوا کیا؟ آج حکومت نے جو آڈیو لیکس وریک کمیشن بنایا تھا اور اس آڈیو لیکس کے کمیشن کے اوپر اندازہ یہ لگائیے کہ اس نے آج ہی ورکنگ جو ہے وہ شروع کی اور ورکنگ شروع کرنے کے ساتھ ہی جس میں چیف جسٹس اسلامباد اور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے وہ کمرہ ادارت نمبر ساتھ جو سپریم کورٹ کا ہے وہاں پہ پہ پہنچے آج صدیق جان یہی ریپورٹ کر رہے تھے کہ جسٹس آمیر فاروق صاحب نے سائلین کے کیس نہیں سنے لیکن ظاہر ہے کہ آڈیو لیکس کمیشن بہت ضروری ہے آج میں نے ایک چھوٹی سی بات کی جو ظاہر ہے اس کے اندر کرنا ضروری ہے کہ ہم کن چیزوں میں پھسے ہوئے اور ہمارا دشمن کن چیزوں میں پھسا ہوئے آج دو خبریں آپ کے سامنے دونوں ملکوں کی ترجیحات اور پوزیشن واضح کریں گی آج انڈیا کی ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ وہاں پہ جی ٹونٹی اجلاس ہو رہا ہے اور ظاہر ہے وہ مقبوضہ علاقے کے اندر ہو رہا ہے دوسری طرف پاکستان کی ٹاپ سٹوری جو ہے وہ یہ ہے کہ آج آڈیو لیکس کے اوپر کمیشن نے اپنا جو پہلا اجلاس ہے وہ کیا ہے اور پہلا اجلاس ختم کرتے ہوئے انہوں نے آئندہ جو اجلاس ہے وہ ستائیس مئی کو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی کارروائی پبلک ہوگی یعنی عوام کو اس کے اندر ایکسیس دی جائے گی ریپورٹرز وغیرہ کو بھی ایکسیس دی جائے گی یہ جوڈیشل کمیشن ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اٹرنی جنرل سے آج پوچھا ہو عثمان منصور آبان صاحب سے کہ آپ نے کمیشن کس قانون کے تحت تشکیل دیا انہوں نے کہا جی ہم نے کمیشن انکواری کمیشن ایک دوزار سترہ کے تحت تشکیل دیا گیا ہے اب ظاہر ہے سوال یہ تھا کہ کیا جسس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں اس کی سربراہی قبول کریں گے نہیں کریں گے کیا ان کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے انہوں نے کر لی کیونکہ چیف جسس سے پوچھے بغیر ان کو اس کے اندر شامل کیا گیا ہے لیکن انہوں نے جوڈیشل کمیشن نے اٹرنی جنرل سے تمام آڈیوز کے ٹرانسکرپ طلب کر لیے ہیں اور انہوں نے کہا جی آڈیوز میں شامل تمام افراد کے نام اڈریس اور رابطہ نمبر بھی طلب کر لیے ہیں اور چوبیس مئی سے پہلے یہ ریکارڈ جمع کروانے کی ہدایت کی گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کسی جج کے خلاف نہ ہم کاروائی کریں گے نہ ہم کر رہے ہیں نہ یہ فوجداری کاروائی ہے نہ ہی یہ سپریم جوڈیشل کانسل ہے یہ صرف اور صرف ہم حقائق جاننے کی کوشش کریں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر محضر محترم خواتین کے بیان ریکارڈ کرنے کی ضرورت پیش ہوئی تو کمیشن کو لاہور بھی منتقل کیا جا سکتا ہے ان کا کوشش یہ ہے کہ ہم نوٹس جاری کریں کسی کو سمن جاری نہ کریں اور اب اس ساری صورتحال کو لے کے چیزیں اتنی آسانی سے نہ ہو سکتی ہیں میں نے پہلے دن سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی ہے انہوں نے پاکستان کا چیف جسٹس بننا ہے ایک پولیٹیکل لڑائی پاکستان کے لڑی جا رہی ہے اور اس کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک فریق بنانا یہ بہت غلط بات ہے میرے خیال سے جو میری ذاتی رائے ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ سربراہی قبول نہیں کرنی چاہیے تھی جب ان کا معاملہ آیا تو سپریم کورٹ نے ہی ان کو ریسکیو کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو میرے خیال ہے انہیں اس کا پارٹ نہیں انہیں چاہیے تھا وہ کہتے چیف جسٹس سے کل کوئی چیزیں ان کے لیے جب وہ خود چیف جسٹس کے منصب کے اوپر براجمان ہوں گے تو ان کے لیے پرابلیمیٹک ہوگی لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا ہے اتنی آسانی سے چیزیں ہوں جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر اس کا پولیٹیکل جواب بھی آئے گا گو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ تحریک انصاف کے دور میں آیا عمران خان اس کو اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں وہ جہاں سیاہ تھا وہ سب کو پتا ہے اب عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس کو آج باقاعدہ طور پہ اس کو چیلنج کر دیا ہے اور یہ درخواست عمران خان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف نے بابر آوان کے توسط سے دائر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ جو پریئر کی گئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن کو یہ جو بنایا گیا ہے اس کو فوری طور پہ کل عدم قرار دیا جائے اور اس کے اندر سپریم کورٹ کا ایک حوالہ ہے سپریم کورٹ پی الڈی نائنٹین نائنٹی نائن سپریم کورٹ اسی 388 کا حوالہ دے کے کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر کسی بھی جج کو کمیشن کے اندر نامزد نہیں کیا جا سکتا اس لیے آپ اس کمیشن کو کیا کریں کہ کل عدم قرار دے دیں اب یہاں تک بات رہتی تو بالکل ٹھیک تھی اب اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پورے ملک میں اور خاص کا صبح پنجاب کے اندر آرٹیکل 245 جس کے تحت فوج کو تائیونات کیا جاتا ہے اس تائیوناتی کو بھی وہ جسٹس بنیال کی کورٹ کے اندر لے گئے ہیں اس کو بھی چیلنج کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ عمر ایوب جو ہے انہوں نے بیریسٹر گوھر کے توسط سے یہ درخواست دائر کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ آرٹیکل 245 کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کیا جا سکتا اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے اوفیشر ٹویٹر ہینڈل سے بتایا گیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت وفاق اور صوبوں میں فوج کی طلبی تحریک انصاف کے کارکنان قائدین کے خلاف بترین کریک ڈاؤن اور ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کاروائی کا معاملہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈیشنل سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے دائر درخواست کے لیے عدالت عزمہ سے رجوع کر لیا ہے آرٹیکل 245 کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل 245 کا نفاظ سیاسی مخالفین کو فوج سے لڑوانے کے لیے ہے فوجی عدالتوں میں ٹرائل بنیادی حقوق کے خلاف ہے آئین ہر شہری کو شفاف اور منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے اب اس کے دو پہلو ہیں پہلا پہلو یہ ہے کہ آرٹیکل 245 کا نفاظ ہونا اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا دوسرے نمبر کے اوپر آپ چل رہے ہیں سن رہے ہیں کہ ملٹری کوٹس کے اندر جو ٹرائل کیا جانا ہے جو یہ مختلف کیسز ہیں اس کو لے کے سپریم کورٹ کا آرلیڈی ایک فرزند علی کیس موجود ہے اس کی ججمنٹ موجود ہے ہائی کورٹ کے فیصلے موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف نے اس کو چیلنج کر دیا ہے گو کہ یہ سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے تحریک انصاف کو سیکھنا چاہیے تحریک انصاف نے جو غلطیاں کی ہیں تحریک انصاف کے دور میں بھی سیویلینز کو ملٹری کوٹس کے اندر ٹرائل کیا گیا ہے یہ ایک حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا تحریک انصاف اس کو خاموش رہی ایک پیج تھا جو بھی تھا اب وہی تحریک انصاف اور ملٹری کوٹس بھی اون تحریک انصاف کے دور کے اندر بنی آپ کو یاد ہوگا جس پہ رضا ربانی نے بکاہ تھا اب میرے خیال سے تحریک انصاف اس کو چیلنج کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپنی غلطی کو صدھار رہے ہیں مستقبل کے اندر یہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے اور میرے خیال سے سپریم کورٹ اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں مارشل لاک اندر بھی نہیں ہوئی موجودہ حکومت وہ کر رہی ہے تو اس معاملے کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو چیلنج کیا گیا ہے شاید اس معاملے کو لے کے اب کوئی سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے یا جو ڈائریکشن ہے وہ آ سکتی ہے اب دوسری جانب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ الیکشن سے متعلق کیس ہے چونکہ سپریم کورٹ سے بڑی اہم خبریں اس وقت میرے پاس آئی ہیں ایک خبر یہ ہے وفاقی حکومت کا جواب ہے اور وفاقی حکومت نے الیکشن کمیشن کی درخواست کی اور اپنا جواب جمع کراتے ہوئے ادارت سے استعدا کی ہے کہ وہ جو چودہ مئی کا ہے فیصلہ اس کو واپس لے اور کہا گیا ہے جس میں نے کہا جی آپ اس کو دوبارہ دیکھیں موجودہ صورتحال اچھا سب سے جو دلچسپ صورتحال ہے وہ پنجاب حکومت سے ہے پنجاب حکومت نے بھی محسن نقوی سرکار جس کے کام الیکشن کروانا ہے جو آئی ہی اس لیے گو کہ آج لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو کام سے روکنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی ہے اور اب پنجاب حکومت نے کیا گیا انہوں نے کہا جی نو مئی کے واقعے کے بعد صوبے کی سیکیوریٹی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے فوری طور پہ انتخابات نہیں کروائے جا سکتے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بتائیے کہ انہوں نے فی الحال سپریم کورٹ کو چٹا جواب دے دیا ہے کہ جناب ہم یہ الیکشن نہیں کروا سکتے چلیے نو مئی کے واقعات اپنی جگہ پہ ہیں وہ ایک کورس چلتا رہے گا گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں مقدمات بھی چل جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا جو لاہ کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی چیزیں ہونی چاہیے لیکن سوال صرف یہ ہے کہ نو مئی سے پہلے آپ نے کیا اقدامات کیے آپ نے تو الیکشنز کروانے تھے اور چودہ مئی کو تو چودہ مئی کو کیا آپ نے نو مئی کی بنیاد کے پر الیکشن نہیں کرایا پانچ دنوں کے اندر ایسا کیا ہوا اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ آن پیپر ثابت کریں کہ آپ نو مئی کو الیکشن کے لیے تیار تھے لیکن نو مئی کوئنسیڈنٹ ایسے ہوئے جس کی بنیاد کے اوپر چودہ مئی کو الیکشن نہیں ہو سکا کل کا دن اور اگلے پھر دن لگتا یہ ہے کہ یہ جسٹس بنیال کو بھی ذرا سائیڈ ڈائن کرنا چاہتے ہیں لیکن چیزیں ایک بار پھر وہاں چلی گئی ہیں میرے خیال ہے کہ جس طرح جسٹس قاضی فائز اس سوالہ معاملہ چیلنج ہوا ہے ادازہ شاید لارجر بنچ بنائے اور پانچ سات آٹھ ججز بیٹھیں اور ان کو بھی روک دیں باقی چیزیں بھی دیکھی جائیں صورتحال بہت انٹرسنگ پیدا ہونے والی ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ کلیش آئے گا اداروں کے درمیان صورتحال کو ہمارے بڑوں کو خدا کے واسطے پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش ہے پاکستان یہ فورڈ نہیں کر سکتا اپنا بہت شویر خیال لکھے گا خدا حافظ